اسلام علیکم ایرے ون آج میں بنا رہی ہوں چکن پوٹیٹو کٹلیٹس جو کہ بچوں کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں اور بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے چکن پوٹیٹو کٹلیٹس بنانے کے لیے میں نے چکن اور پوٹیٹوز کو پہلے سے بوائل کر لیا تھا یہاں پر میں نے چکن لیا ہے فور کپس بوائل کرتے وقت میں نے چکن میں تھوڑا سا سالٹ ایٹ کر دیا تھا فور کپس میں نے لیا ہے بوائل میشڈ پوٹیٹوز 3 کپس میں نے لیا ہے موزرائلہ ٹیز شریڈڈ ہے یہ کٹلیٹس پر کوٹنگ کرنے کے لیے میں نے پلین فرابر یوز کیا ہے ہاف کپ 2 ایکس ہوم میڈ بریڈ کرمز ہیں یہ یہ میں نے 1 کپ لیا ہے سالٹ اینڈ پیپر ایز ریکوائیڈ سب سے پہلے شریڈڈ چکن میں میں نے ایٹ کر دیا ہے پوٹیٹوز کو جو کہ بوائلڈ ہیں اور شریڈڈ موزرائلہ ٹیز کو ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ ان کی بائنڈنگ بہت اچھی طرح سے ہو سکے 4 کپس بوائلڈ چکن میں میں نے 4 چکن فلیٹس کو یوز کیا تھا چکن اور پوٹیٹو کا ریشو آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں سالٹ ایٹ کر دیا ہے 1.5 دی سپونز بلیک پیپر پاوڈر میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے 2 دی سپونز مکسچر کو بہت اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے اور اب ایک فلیٹ ڈش میں لیئر کر دیا ہے اس کو اوپر سے میں اچھی طرح سے پریس کروں گی یہ کٹلٹس آپ اپنی مرضی کی کوئی بھی شیپ دے کر بنا سکتے ہیں میں یہاں پر ہارڈ اور راؤنڈ شیپ بناوں گی اس کو میں نے بہت اچھی طرح سے پریس کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کمبائن ہو جائے اب میں اس کی شیپ سکٹ کروں گی پریس کرنے کے بعد اسے ہافی ناور کے لیے کور کر کے ریفریجریٹ ضرور کرنے اس طرح سے کٹلٹس بہت اچھی شیپ میں بنیں گے میرے پاس کم ٹائم تھا اس لیے میں نے اسے ریفریجریٹ نہیں کیا تھا سب سے پہلے میں نے اس کو سرکل شیپ میں کٹ کیا ہے کٹر سے جب انہیں کٹ کیا جائے گا تو ان کی شیپ بلکل ریڈی میڈ پیٹیز کی طرح ہوگی اب میں تمام کٹلٹس کو ریڈی کروں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کوٹنگ میں کس طرح سے کروں گی اگر آپ اسے سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے سنپل اور ایسی سنیکس ہیں ان کو آپ دی پارٹیز میں بچے پارٹیز میں کسی میں بھی بنا سکتے ہیں یہ آپ بچوں کو سکول لنچز میں بھی دے سکتے ہیں ان کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے کوٹنگ کرنے کے بعد ان کو آپ فریز کرتے ہیں اس کے بعد ڈریکٹلی گرم آئل میں فرائے کریں ان کو دی فروسٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ ڈریکٹلی ہی فرائے ہوں گے سب سے پہلے کٹلیٹس کی کوٹنگ پلین فلاور میں ہوگی آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے ایگز کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اب میں نے ایگز میں کوٹنگ کرنا ہے اس کے بعد بریٹ گرمز میں کوٹنگ کرنے کے بعد انہیں میں گرم آئل میں شیالو فرائے کروں گی ٹیپ فرائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے چینل پر اس سے پہلے ٹونہ اینڈ پوٹیٹو پیٹیز کی ریسپی بھی بنا چکی ہوں اس کو بھی ضرور ٹرائے کریں اس ریسپی کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اس کے علاوہ پلی لیسٹ کو بھی ضرور چیک کریں ٹی اینڈ سناکس میں آپ کو بہت سی ریسپیز ملیں گی آئل گرم ہو گیا ہے ریڈی کرنے کے بعد اب میں آپ کو اس کی لکھ دکھاؤں گی یہ کیسے لگ رہے ہیں کٹلیٹس کی ڈیفرنٹ شیپز بنا کر بچوں کو آپ کھلائیں بچے بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ شیپز کو دیکھ کر ہوم میٹ بریٹ کرمز کی ریسپی بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں ابھی میں کٹلیٹس کو ٹرن کر رہی ہوں ان کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی کسر باقی ہے ایک بار اور انہیں ٹرن کرنا ہوگا آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں گولڈن براؤن ہو گیا ہے اس سے زیادہ ڈاکینے نہیں کرنا ہے بہت مزے کہ یہ کرسپی سے ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن ضرور پریس کرنے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو فوراں مل سکے اللہ حافظ اللہ حافظ